السلام علیکہ یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی الهاد المہتدی ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین استعین و صلی اللہ علیہ و محمد و علیہ التیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ولادت باسعادت حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کے موقع پر آپ تمام حضرات کے خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتے ہیں خدا بند عالم انشاءاللہ اس دن کو تمامی مومنین مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لیے باعث خیر و برکت قرار دے اور ہم اسی موقع پر اپنے وقت کے امام وارث امام اسکری علیہ السلام و السلام وارث امام حجت اللہ فی الارض بقیت اللہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں بھی حدیع تبریق پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ خدا وند عالم ہم سب کو امام زمانہ کے سچے اور حقیقی جانساروں اور سپاہیوں میں قرار دے انشاءاللہ ہم سب آپ کے سچے شیعہ قرار پائیں چونکہ سچا اور حقیقی شیعہ ہونا ہی اہمیت رکھتا ہے سچے اور حقیقی شیعہ کے بارے میں خود معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ تعقید کے ساتھ فضیلت بیان کی ہے آج چونکہ ولادت باسادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے لہٰذا ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں آپ نے شیعوں کی عظمت کو بیان کیا ہے اور شیعوں کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شیعوں کو سلام بھی کہلایا ہے اللہ اکبر علی ابن الحسین ابن بابوہ قمی جو بہت بڑے عالم دین تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابن بابوہ قمی کو ایک خط لکھا جس میں پہلے حمد الہی کی اور محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا اور اس کے بعد امام علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں ابن بابوہ قمی کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں علیہ کا بسبر و انتظار الفرج آپ کے اوپر لازم ہے کہ سبر سے کام لیں اور فرج یعنی امام زمانہ کے ظہور کے منتظر رہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل و عمال امتی انتظار الفرج کیوں تمہیں ظہور امام زمانہ کا انتظار کرنا چاہئے کیونکہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے حالانکہ خود امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں تو بھی وہ حجت خدا ہے اور ان کا قول حق ہے قابل قبول تھا لیکن آپ نے مستند کیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل توجہ کیجئے گا میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا انتظار فرج ہے اور بہترین عمل ہے اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُوا شِيَةُنَا فِي حُزْنِن کہ ہمارے شیعہ اسی طریقے سے حزن و ملال میں رہیں گے حتی يَزْهَرُوا وَلَدِي یہاں تک کہ میرا بیٹا ظاہر ہو جائے میرا بیٹا ظہور کرے اللہ اکبر امام علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں اس حزن و ملال کے ختم ہونے کا اور اس بات کی امید دلا رہے ہیں کہ یہ آپ کا اور ہمارے چانے والوں کا یہ حزن و ملال ختم ہوگا جب امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجو شریف تشریف لائیں گے وَلَدِيَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ النَّبِي میرا وہ بیٹا کہ جس کے بارے میں میں نے نہیں بلکہ خود پیغمبر اکرم نے پیغمبر اسلام نے بشارت دی ہے اور ان کے آنے کی خوشخبری دی ہے يَمْلَوْ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا کہ وہ میرا بیٹا کہ جس کی بشارت پیغمبر نے دی ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ہر طرف انصافی انصاف ہوگا کہیں کے اوپر ظلم و ستم دکھائی نہیں دے گا کمہ مولیات جورن و ظلمہ جس طریقے سے دنیا ناانصافیوں سے اور ظلم و ستم سے بھری ہوگی اسی طریقے سے میرا بیٹا آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا پوری دنیا میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا پوری دنیا میں کہیں پر ناانصافی نہیں ہوگی بھر دے گا یعنی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو جہاں پر حق تلفی ہو رہی ہو فَسْبِرْ يَا شَيْخِ اے میرے شیخ اے میرے بزرگ اے میرے بزرگوار آپ صبر کیجئے یہاں پر اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام ایک عالم دین کو ابن بابوہِ قمی کو یا شیخی کہہ کے فرما رہے ہیں بہرحال امام علیہ السلام اس جملے سے اور اس فقرے سے ابن بابوہِ قمی کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نزدیک ان عالموں کی کتنی قدر و قیمت ہیں کہ جو ہمارے حق کو پھیلاتے ہیں کہ جو ہماری تعلیمات کی نشن و اشاہت کرتے ہیں اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا اب الحسن علی وامر جمعہ شیعتی بسبر اور اس سبر میں تم اکیلے نہیں ہو بلکہ ہمارے تمام چاہنے والوں کو ہمارے تمام شیعوں کو بھی سبر کی تلقین کرو سبر سے کام لو فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِثُهَا مَنْ يَشَعُوا مِنْ عِبَادِهِ وَلْعَا قِبَتُوا لِلْمُتْقِينَ چونکہ دلیل دے رہے ہیں کیونکہ زمین اللہ کی ہے یہ کائنات اللہ کی ہے اور خدا جسے چاہے گا اسے اس زمین کی حاکمیت اور بادشاہیت انعیت فرمائے گا اور خدا کی طرف سے پوری زمین کا پوری کائنات کا مالک امام زمانہ وَلْعَا قِبَتُوا لِلْمُتْقِينَ اور سرانجام متقین اور پریزگاروں کے لیے ہے یہ بات بھی مسلم ہے کہ امام علیہ السلام نے تقویٰ اور پریزگاری کو بھی اسی موقعوں پر یاد دلایا کہ جہاں پر آپ سبر کی تلقین فرما رہے ہیں جہاں پر انتظار فرج کی تلقین کر رہے ہیں وہی پہ بیان فرما رہے ہیں وَلْعَا قِبَتُوا لِلْمُتْقِينَ یعنی متقین کا سرانجام بہترین ہوگا جنت ہوگی جنت کی نعمتیں ہوں گی رضوانِ الٰہی ہوگی خدا کی رضا ہوگی اور متقین ہوں گے وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَمِعِ شِيَتِنَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اور ہمارا سلام ہو آپ پر اور ہمارے تمام شیعوں پر اللہ اکبر یعنی امام حسنِ اسکری علیہ السلام اس موقع کے اوپر اپنے تمام شیعوں کی اور اپنے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ امام حسنِ اسکری کا سلام آج بھی ہمارے لئے باعث افتخار ہے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں یاد کیا تھا اور ہمیں سلام کہلایا تھا اسی طریقے سے تمام آئیم آئیم معصومین علیہ السلام نے اور آج جن کا روز ولادت ہے امام حسنِ اسکری علیہ السلام نے ہمارے لئے سلام کہلایا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی عظمت ہیں یہ ہمارے لئے باعث افتخار ہے کہ ایک وقت کا امام ہمارے لئے اوپر سلام بھیج رہا ہے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے سلام کا جواب بڑے ہی عدو و احترام کے ساتھ پیش کریں پس ناظرین کرام اس حدیث سے کہ جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی چند اہم نکات سامنے آتے ہیں سب سے پہلا نکتہ یہ کہ امام حسنِ اسکری علیہ السلام نے ہمیں تاقید کی ہے سبر کی ہمیں تاقید کی ہے انتظار فرج اور امام زمانہ کے ظہور کی اور اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آئیمہ علیہ السلام کی نظر میں شیعوں کی کیا ہمیت ہے حتی یہ کہ شیعہ علم دین کو امام حسنِ اسکری علیہ السلام یا شیخی کہہ کے خطاب کر رہے ہیں جس طریقے سے امام علیہ السلام کو یا سیدی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے امام علیہ السلام یا شیخی فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی نظر میں شیعہ علم دین شیعہ بعمل علم دین کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کو بزرگوار میرے بزرگوار کہہ کے خطاب فرما رہے ہیں اور اس حدیث کے آخری فقرے میں امام علیہ السلام نے تمام شیعوں کو سبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ شیعوں کے نام سلام بھی بھیجوائیا ہے اور ابن بابوہِ قومی کو خط لکھ کے اپنے تمام شیعوں کو اپنے تمام چانے والوں کو سلام بھیجا ہے لہٰذا یہ چیز ہمارے لئے باعث افتخار ہے کہ امام علیہ السلام ہمارے اوپر سلام بھیج رہے ہیں لہٰذا ہمیں بھی اپنے امام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہئے کہ جس سے امام ناراض ہوں ہمیشہ امام علیہ السلام کی اطاعت اور پہروی کرتے ہوئے خداوند عالم کی بندگی اور اس کے عبادت کرتے رہیں چونکہ امام علیہ السلام کا یہ سلام جو شیعوں پر بھیجا ہے ان شیعوں کے لئے ہے کہ جو سچے ہیں جو ہر وقت اس بات کی کوشش میں ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کی اطاعت و پہروی کرتے ہوئے خداوند عالم کی عبادت کریں اور خداوند عالم کی نافرمانی سے پریز کریں آخر میں ہم رب العزت کی بارگاہ میں امام عزقری علیہ السلام اور خود امام زمانہ جلاللہ تعالی فرح جو شریف کے واسطے سے دعا گو ہیں پروردگارہ ہم سب کو سچے اور حقیقی شیعوں میں قرار دے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ جب امام علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائے تو ہم آپ کے سچے اور حقیقی جانساروں میں شمار ہوں خدای ابحق محمد وعالمحمد اس کرونا جیسی مسئیبت کو تمام امت اسلام سے دور فرما اس کا جلد از جلد خاتمہ فرما اور جو لوگ جو مومنین جو مسلمین اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہوں جلد از جلد ان کو شفاہ و صحت انعیت فرما میرے معبود تمام مومنین کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما اور ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے جانساروں میں شمار فرما اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم يا مولای يا أبا محمد الحسن بن علی الهاد المهتدی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم